اور اس وقت آپ کو دکھا دیں ہم رکشہ منتری نرملا سیتر رمن ونگ کمانڈر ابنندن وردھمان سے ملی ہیں وہ سینہ کے اسپتال جا کر ونگ کمانڈر ابنندن سے ملی ہیں یہ پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ اسپتال کے اندر کی اسپتال جہاں پر لے جائے گیا تھا ونگ کمانڈر ابنندن کو وہاں پر ان کے کئی میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے ہیں حالانکہ رپورٹس ابھی تک ان کی نہیں آئی ہیں اور اس بیچ رکشہ منتری نرملا سیتر رمن اسپتال میں پہنچی اور انہوں نے ملاقات کی ہے ونگ کمانڈر ابنندن سے تو ملیٹری ہاسپٹل سے یہ پہلی تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیلیویجن سکرینز پر یہ دیش کا ویر جانباز ابنندن جو کل ہی وطن لوٹے اور ان سے ملاقات کرتی ہوئی رکشہ منتری نرملا سیتر رمن اس وقت ہمارے سہیوگی کرشت موہن مشرا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کرشت موہن کل وائیو سینا دھیکش بھی ملے تھے ونگ کمانڈر ابنندن سے اور اب یہ اس وقت ہم تصویر دیکھ رہے ہیں رکشہ منتری نرملا سیتر رمن پہنچی ہے ملیٹری ہاسپٹل یہ ہاسپٹل اس کو ائر فورس سینٹرل ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں میڈکل اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ سبرتو پارک کا حصہ ہے اور یہی ان کو رکھا گیا ہے ونگ کورنر ابنندن کو اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آج رکشہ منتری پہنچی ملاقات کی ان کا حال چال جانا اور ان کے انبوہ بھی ساجہ کیے ان کو رکشہ منتری کو میں ظاہر ہے کہ فیلال صورت کے بارے پوچھا ہوگا لیکن اب سب کو انتظار ابنندن پنگ کورنٹر ابنندن کے میڈکل گولیٹن کا ہے کہ تاکہ ہم جان پائیں کہ ان کی شاریرک حصتی کیسی ہے کیونکہ پچھلے دو دن انہوں نے بہت زیادہ مانسک اور شاریرک تناہوں اور دباؤں کے بیچوں گزارے ہوئے تو اب ان کی استطیق کیا ہے یہ بات ہر آدمی جاننا چاہتا ہے حالانکہ جس طرح سے وہ اپنے پیروں پر چل کر واغب آرڈر میں بارتی سیمم داخل ہوئے تھے اس سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو کوئی بڑی چوٹ نہیں لگی ہے لیکن پھر بھی جن تناہوں جن پرسکیوں سے وہ گزرے یعنی کہ ڈاغ پائٹ اور اس کا دیجیکشن اس کا نیچے گرنا پاکستانی گاؤں والوں کے ہاتھ میں پڑھنا پاکستانی سیلا کے ہاتھ میں پڑھنا تو اس کا اثر ظاہر ہے مانسک اور شاریرک روپ سے ان پر کافی گہرہ پڑھا ہو جی کرشمون اس وقت جو پہلی پرائیورٹی ہے جو پراتمکتہ ہے وہ تو یہی ہے کہ فزیکل اور منٹلی پوری طرح سے فٹ ہو جائیں ونگ کمانڈر ابھی نندن لیکن جو ایک دیپ ریفنگ ایکسرسائز بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر کیا کیا جانکاری ان سے لینے کی کوشش کی گئی پاکستان کی اور سے کسی طرح کی کوئی یادنا تو دینے کی کوشش نہیں کی گئی کیا کیا جانکاری اگلوانے کی کوشش کی گئی یہ یہ جو پوچھتاچ کی جاتی ہے کیا یہ ایکسرسائز کب ہوگی اس بارے میں کوئی جانکاری آپ کے پاس دیکھیں وہ ایکسرسائز پی او ڈبلو کے پریزنڈ آف وار جو بھی ہوتا ہے یا کوئی بھی دشمن کے ہاتھ میں پڑھتا ہے اس کے آنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے لیکن ابھی شاید ان کا مندار ابنندن آپشاری کروپ سے اس کاروائی کے لیے تیار نہیں ہوں گے شاریدیک اور مانسی کروپ سے تو ظاہر ہے کہ انتظار ہو رہا ہوگا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور اس کے بعد پھر جانکاریاں دیں کہ آخر کار پاکستان میں ان کو کس بسم کی مانسی کروپ اور شاریدیک دباؤں کا نشانہ بنایا گیا اور ان سے کیا باتیں جاننے کی کوشش کی بہت بہت شکریہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے جو رپورٹس کے نتیجے ہیں وہ کب آئیں گے